یہ مانے کہ ہم نے بھارت کے ساتھ 1999 میں ایگریمنٹ توڑا تھا اور یہ ہمارا قصور تھا یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے ہمیں باہر کے ملکوں میں اس لیے برا سمجھا جاتا ہے کیونکہ ہم مسلم ہیں کہ گاز کھا لیں گے لیکن انڈیا کے ساتھ ہم مقابلے میں اپنا ٹامیک آر بنائیں گے آپ نے اگر گاز کھانے کے لیے ایٹم بنایا تو پھر تو ایٹم کا فائدہ کوئی نہ ہوا پاکستان میں ہندوستان کو لے کے نفرت نہیں ہے لیکن وہاں پہ بی جے پی اور آر ایس ایس کی جو ایک اتحاد ہے جو آلائنس ہے وہ پاکستان کو لے کے نفرت پیدا کر رہا ہے لیکن پاکستان کا ایک بہت بڑا حصہ آج بھی یہ سمجھتا ہے کہ بھارت پاکستان کی اگزسٹنس کو نہیں مانتا بھارت پاکستان کو نہیں مانتا وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایک ریاست تھی یہ ایک سٹیٹ ہے جو کہ کرافٹ کی گئی ہے سیکنڈ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ایک ٹرسٹ ایشو بھی ہے اگر دیکھا جائے تو ان کے جو پولیٹیکل جو سٹیبلٹی ہے وہاں پہ بہت زیادہ اور دوسرے انسٹیٹیوٹس بہت سٹرونگ ہیں وہاں پہ عرب مبالک کو ہم ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں ایون کے جو ہمارے اپنے لوکل پاکستانیز بھی ہیں جو کہ پاکستان نیشنل ہیں وہ بھی اس ٹیم پاکستان سے زیادہ یہاں تو ٹرکی جاتے ہیں یہاں دبائے جا رہے ہیں پاکستان میں سیونٹی پرسنل لوگ غریب ہیں پاکستان کو ایٹامیک انرجی ہو یا موٹر وے ہو یا بڑی بڑی سڑکیں ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے پاکستان کی عوام کو فائدہ ہے آٹا مہنگان ہو جو اسے سستہ کر دیں چینی کو سستہ کر دیں گھریلو سارفین کے لیے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اوپر سے نیچے لے کر ماریں تاکہ پتا چلے کہ پاکستان کے حکمران غریبوں سے پیار کر دیں پاکستان میں جو کٹرپنتی چل رہی ہے پاکستان میں جو مائنورٹی کے ساتھ ہو رہا ہے مائنورٹی کو جس طرح سے پریشان کیا جاتا ہے جس طرح سے تنگ کیا جاتا ہے مائنورٹی کے اوپر جس طرح سے ظلم ہوتا ہے آپ کو پتا بی جے پی جو ہے وہ پاور میں تھی بی جے پی جو ہے وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہے پاکستان کے بارے میں کہا جاتا کہ کانگرس کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک و نئی رییکشن ویڈیو میں دوستو پاکستان کے پورو پردان منتری جو ہے نا نواز شریف انہوں نے ایک بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے جو ہے نا جب اٹل ویاری باج پہ ہی جب پاکستان میں آئے تھے اس کے بعد پاکستان نے ہی بھارت کے ساتھ دھوکا کیا تھا اور اس کا خامیہ جب اب جو ہے نا پاکستان آج دن تک بھگت رہا ہے اب اس کو لے کر پاکستان کا میڈیا کس پرکار سے چرچہ کر رہا ہے وہ ہم دیکھنے والے ہیں تو ویڈیو مجدار ہوگی پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کر دوستو پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب نے کل اپنی ایک ریلی میں ایک اپنی پارٹی کے اجلاس میں یہ کہا اور یہ مانے کہ ہم نے بھارت کے ساتھ نائنٹی نائنٹی نائن میں ایگریمنٹ توڑا تھا اور یہ ہمارا قصور تھا یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے کانٹیکس میں انفورچنیٹلی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے غزرائعظم کا مسئلہ ہے کہ وہ سچ تب بولتے ہیں جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں یا وہ سچ تب بولتے ہیں جب وہ جلوں میں ہوتے ہیں جب وہ حکومت میں آتے ہیں وہ سچ نہیں بولتے ہیں حکومت میں آ کے پھر ان کو ہر چیز کو چھپانا پڑتا ہے ظاہری بات ہے اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ لارجلی اس مول مول کے اندر جو پاور ہے وہ الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز کے پاس نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ مسئلے مسائل رہتے ہیں اب نواز شریف صاحب جو کہتے ہیں کہ میری زندگی کی بہت بڑی کامیابی یہ تھی اور میں نے یہ کامیابی حاصل کی کہ انڈیا کے سابق وزیر اعظم اٹل بہاری باجپائی جو ہے وہ لہور آئے اور لہور آکے انہوں نے مجھ سے ملاقات بھی کی ایگریمنٹ بھی ہوئے لہور ڈیکلیریشن اکیس فروری نائنٹی نائنٹی نائن کو سائن ہوا اس ایگریمنٹ میں یہ تھا کہ امن جو ویجن فر پیس ہے وہ کیسے لے کیا ہے سٹیبیلٹی کیسے لے کیا نہیں ہے دونوں ملکوں کے درمیان اور یہ ایک بہت بڑی چیز تھی جو سگنیفیکنس ہے اٹل بہاری باجپائی کے لہور آنے کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے لیکن پاکستان کا ایک بہت بڑا حصہ آج بھی یہ سمجھتا ہے کہ بھارت پاکستان کی existence کو نہیں مانتا بھارت پاکستان کو نہیں مانتا وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایک ریاست تھی یہ ایک state ہے جو کہ craft کی گئی ہے out of the bigger india ٹھیک ہے سو وہ ہمیں اس طرح نہیں مانتے جس طرح ان کو ماننا چاہیے سو وہ ہمیں اپنی تسلط میں رکھنا چاہتے ہیں ہمیں they want to treat us like Maldives like Sri Lanka like Nepal and Bhutan اور وہ چیز چاہتے ہیں پاکستان کی اشرافیہ یا جو elite ہے military elite, political elite وہ چاہتی ہے کہ نہیں ہمیں ایک parity میں deal کیا جائے ہمیں اس طرح deal نہ کیا جائے اگر آپ ہمیں برابر deal کریں گے تو تب ہم آپ سے بات کریں گے اگر برابر deal نہیں کریں گے تو ہم آپ سے بات نہیں کریں گے یہ ایک پاکستان کا موقع کا شروع سے بہرحال یہ جو کوشش تھی اس وقت نماز شریف کی اگر یہ کوشش کا آرامد ہو جاتی ہے اور اس وقت جنرل مشرف جو تھے جنہوں نے پھر بعد میں کارگل کا ڈراما کیا سارا وہ نہ کرتے تو آج پاکستان اور بھارت کسی اور طرف چل پڑھ رہے ہوتے اور آپ کا پتہ بی جے پی جو ہے وہ پاور میں تھی بی جے بی جو ہے وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہے پاکستان کے بارے میں کہا جاتا کہ کانگرس کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی بکوز کانگرس جو ہے وہ اس کے پاس اچھنا confidence نہیں ہے کانگرس election تو جیت سکتی ہے لیکن کشمیر اور پاکستان جیسے بڑے فیصلے نہیں کر سکتی بی جے بی الیکشن جیتے یا نہ جیتے وہ فیصلے سارے کر سکتی ہے اور اب اگر وہ جیتے ہیں جیسے نارندرہ موڈی صاحب دو دفعہ جیتے ہیں اور تیسی دفعہ کے بھی چانسز ہیں تو وہ فیصلے کر سکتے ہیں جیسے انہوں نے کشمیر پہ ایک فیصلہ کیا جو کہ یونی لیٹرل فیصلہ ہے لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی دی یہ جو اگر ویجن فر پیس اسٹابلش ہو جاتا دونوں ملکوں میں سکون ہو جاتا ہے معاملات ٹھیک ہوتا تھے تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جانے تھے اور اس کے بعد اگر ہم کارگل میں وہ ساری میس ایڈوینچر نہ کرتے کارگل میں میس ایڈوینچر نہ کرتے تو بات تو پھر نہ ختم ہی تھی نا مطلب اتنے اچھے تعلقات رہنے تھے آج کل ہم بات کر رہے تھے جی مکیش امبانی آفریقہ میں جا کے پیسے لگانا تو آج پاکستان مکیش امبانی یہاں پہ پیسے لگا رہا تھا ہم یہ ہندو مسلم کرنا چھوڑ دیتے ہم نے یہ جو ہر 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 انگل کو ہر ایک کو مذہب کے لینڈ سے دیکھنا شروع کیا ہے نا اس نے بیسیکلی ہمارے پٹری سے اتار دیا ہے اس نے ہمیں بیسیکلی پٹری سے ہی اتار دیا ہے ٹھیک ہے جی سو یہ چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے انڈیا نے اپنا پروگرم سٹارٹ کیا اٹامک پروگرم تو ہم یہاں پہ یہ کہتے تھے ہمارے پرائم نیرسٹر یا ہماری لیڈرشپ کہ گاز کھا لیں گے لیکن انڈیا کے ساتھ ہم مقابلے میں اپنا اٹامک آر بنائیں آپ نے اگر گھاس کھانے کے لیے ایٹم بنایا تو پھر تو ایٹم کا فائدہ کوئی نہ ہوا کیونکہ ایٹم بنانے کے باوجود گھاس تو آپ کھا رہے ہیں پاکستان میں سیونٹی پرسنٹ لوگ غریب ہیں پاکستان کو اٹامک انرجی ہو یا موٹر وے ہو یا بڑی بڑی سڑکے ہوں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے پاکستان کی عوام کو فائدہ ہے آٹا مہنگا نوہ جو اسے سستہ کر دیں چینی کو سستہ کر دیں گھریلو سارفین کے لیے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اوپر سے نیچے لے کر ماریں تاکہ پتہ چلے کہ پاکستان کے حکمران غریبوں سے پیار کرتے ہیں یہ جس ہم سپر پیور پہ کہتے ہیں نا یہ نظام انتہ ہے کہاں کہ سبھی کو مسلمانوں کو نیچہ رکھا جائے مسلمان اگر بھائی چاہیں تو یہ ہمیں کوئی مزیلوں شدیلوں سے نہیں درنا چاہیے جس کا جذبہ چاہ ہے نا بلند ہے نا مسلمان کا جذبہ لڑتا ہے نا تلوارے لڑتی ہیں بدماش کے ساتھ نبڑنے کے لیے بدماش کے مقابلے کا اتھیار ہو تو نپٹیں گے نا اچھا ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس اتھیار نہیں ہے تو کس طرح بدماش سے نپٹیں گے خالی جذبہ تو نہیں چلے گا ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں نا کہ جذبہ چلتا ہے آگے بندوق ہوتی ہے پیشے جذبہ ہوتا ہے اور دونوں کا کوارڈینیشن بن کے تو پھر ریزلٹ آتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں پاکستان تو کیا آپ پوری دنیا میں آئی ٹی میں اندوستان پہلے نمبر پر ہے کسی کی تعریف جو اس کو کرنی چاہیے مانا کہ میں اس کا نام لینا پسند نہیں کرتا ہوں لیکن اگر آئی ٹی کی بات کی جائے تو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں اندوستان کا نام صفحے اول میں ہے ٹھیک ہے ویسے تو جو اینکر ہوتا ہے یا ٹی وی پرسن ہوتا ہے جنرلیس ہوتا وہ تو انبائس ہوتا ہے وہ آپ یہ بول دیں کہ میں نام لینا پسند نہیں کرتا تو وہ تو انڈیا سے بہت سے لوگ دیکھتے ہیں وہ کہیں گے کہ سوکار جو کمر چیما ان کو یہاں پر آپ نے سنا ہے وہ یہاں پر پاکستان کے جو پور پردان منترین نواز شریف ان کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک بیان دیا اس میں انہوں نے جو ہے نا جو پاکستان کی جو گلتی ہیں اس کو ایڈمیٹ کیا ہے انہوں نے سوکار کیا ہے کہ ہاں پاکستان نے بہت بڑی گلتی کی تھی جب اٹل بیاری باج بہی جو ہے نا لاہور آئے تھے اور وہاں پر جو لاہور ڈیکریلیشن جو ہیں وہ سائن ہوا تھا اور اس ٹائم پر اس کے بعد اگر جو ہے نا کارگل نہ ہوتا اور پاکستان اس چیز کو سمجھتا تو آج اور بھارت اور پاکستان کے جو رشت ہے نا وہ کئی اور ہوتے اور پاکستان کے جو یہ حالات ہیں وہ ایسے حالات بھی نہیں ہوتے تو پاکستان کو جو ہے نا دیرے دیرے سمجھ میں تو آ رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھارت کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی پچی تیس سالوں سے لگاتا اور کوئی پورن بہومت کی گورنمنٹ نہیں تھی جب پورن بہومت کی گورنمنٹ نہیں ہوتی تو کڑے فیصلے بھی نہیں لے سکتی تھی اسی کا فائدہ پاکستان اتاتا تھا لیکن جب سے دو جار چودہ کے بعد پورن بہومت کی سرکار کے اندر میں آئی اور موڈی جی پردار منتری بنے اس کے بعد ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو جو نمو توڑ جواب دیا جاتا ہے اور اب ہم آئے دن دیکھتے ہیں پاکستان کے نیتاؤں کے اس پرکار کے بیان آتے رہتے ہیں جہاں پر وہ ایک طریقے سے اپنی گلتے بھی مانتے ہیں ایک طریقے سے ریکویسٹ کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں کہ ٹریڈ ہو جائے تو اچھا ہوگا یہ ہو جائے لیکن اب بھارت جو ہے نا کسی بھی پرکار سے پاکستان کو جو نا یہاں پر لفٹ کرانے والا نہیں ہے بھاگے آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نہیں ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دہنیواد